وقت جیسی تقاضہ ہو فوراً حکم شریعت مستحضر ہو جائے یہ علامت مستحضر ہو جائے اور عمل اس پر ہو یہ علامت نزبت معاللہ ہے جہاں تقاضہ پیدا ہو وہاں حکم خدواندی بھی مستحضر ہو جائے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں یہ علامت ہے نزبت معاللہ کیا اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت ہے یہ غفلت توجہ سے بدل گئی اس کی علامت ہے تو بہرحال اور ازباب گناہ سے دور رہیں ازباب گناہ سے دور رہیں بہت سے لوگ جناب بیسے تو بھائی موبائل رکھ سکتے ہیں لیکن یہ والا یہ انڈرائیڈ غیر ضروری رکھتے ہیں بعضے اس میں نیٹ کا کنیکشن بھی جناب لگا ہوا ہے وسوسے تقاضے بڑھ جاتے ہیں کتنے ہمارے پاس بتا گیا کئی لوگوں نے کہ والے صاحب یا فلان بوڑے ہو گئے اب بیٹی جو ہے محبت میں اببہ کے لئے گفٹ لے آئی انڈرائٹ اببہ کیوں بور بیٹھے ہیں یہ ہے نا پپو ہے نا ایسے اس کو کھولیں اور ایسے ڈراما نکالیں اور اس طریقے سے ڈراما دیکھیں بس ایک ڈراما دیکھا دیا اب لتھ لگ گئی کئی اس طرح سے لوگ پتہ چلے سفید ریش قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے بیٹی نے محبت میں انڈرائٹ دے دیا نیٹ سکھا دیا اس اس طرح ہے تو اب بیٹھے ہوئے وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں نہ ناماز کا ہوش ہے نہ جناب کچھ ہوش ہے اب اللہ کی پرنا بہرحال ایسے حالات ہیں کہ ہر وقت بہو کو دیکھ رہے ہیں پہلے تو ایسے نہیں تھے اب یہ حال ہوگی ہر وقت بیٹھے ہوئے وہیں دیکھے جا رہے ہیں کیا ہو گیا بھائی یہ شہوت بھڑک گئی یہ شیطان نے دراصل اس ناقص العقل کے ذریعے سے اس بیٹی کے ذریعے سے اس باپ کے سوئے خاتمے کا انتظام کی ہے تاکہ اس کا خاتمہ یہ خراب ہو جائے یہ ننگی فلموں میں لگ جائے اس عمر میں ڈراموں میں فلموں میں تاکہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے ساری زندگی کی تعاعت اس کی برباد ہو جائے اور کیا ہے اور کیا ہے کئی لوگ ایسے مبتلا ہو چکے ہیں کئی لوگ صرف ایسے ہی نہیں زبانی جمع خرچے حقیقت ہے جو چیز بھی اللہ سے غافل کر دے اس کو اپنے سے دور کر دیں اس سے دور ہو جائیں تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤں تو جو چیز اللہ سے غافل کر دے اور یہ ہے غفلت کا سامان غیر ضروری رکھنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو رکھ کے ادھر ادھر جناب گھومتے رہے اس طرح کی تصویریں کھل گئی شہوت بڑھا گئی ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے دو چار دفعہ دیکھ لیا دل میں ظلمت ہی ظلمت ہے ان ظلمتوں میں پھر شیطان دل میں اڈھا جمع لیتا ہے اس بدنگاہی کے راستے سے شیطان ان ہو گیا دل میں اڈھا جمع لیا اب سرابہ زنا بن گیا یہ شخص ظلت علاق ہے کوئی عزت بھی نہیں کرتا ہوں کسی متقی کو کوئی بدنگاہی سے دیکھے کسی متقی کو کوئی بری نظر سے دیکھے اس کا دل ادھراک کرتا ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ تم کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے چاہے وہ اس نظر بھی کرے لیکن بہرحال اس کا دل ادھراک کرتا ہے اس کے دل میں عزت نہیں ہوگی اللہ پناہ میرے سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے یہ باتیں اس لئے بتا جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے ایمان کو بچائیں اپنے ایمان کو بچائیں اور ایسی ہماقت کی محبت سے توبہ کریں کم از کم ہم دوسروں کو دینی نفع نہیں پہنچا پا رہے تو کم سے کم دینی نقصان نہیں پہنچا ہے نفع نہیں پہنچا پا رہے تو نقصان بھی نہ پہنچا ہے اچھا سا احسان کر لو بھائی کوئی بہشتی زیور لا کے دے دھو کسی اللہ والے کا وعاظ خرید کے دے دھو کوئی ایسا کام کر لو جس سے فائدہ ہو صدقہ کر کے اس کا ثواب پہنچا دو دس ہزار روپے کا موبائل تمہیں دینا ہے اس کا صدقہ کر دو کہیں ثواب پہنچا دو اببہ کو یہ ہے محبت کا طریقہ نقد حدیعہ دے دو اس کو تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم نصیف فرمائے